پوراپ سے پششم اتر سے دکچن بسو کے کونے کونے میں صدا سب کا باس ہائے دوستو میں کشف شرمہ آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کے اس نئے ویڈیو میں ہماری بھارت بھومی پر ایسے کئی مندر بن ہوئے ہیں جس سے آج تک ہم بالکل انجان ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے ایک مندر کے بارے میں جو بھارت کے ارنوانچل پردیس کی جیرو گاڑی میں استطح ہے دوستو اس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں ارنوانچل کی کرڑا گھاٹی پر براجتے ہیں شدیش ورمہ دیو دوستو اتنا بسال سبلنگ ابھی تک کہیں اور نہیں دیکھا گیا دھرتی کے اوپر اس کی اوچائی بیشت فٹ ہے اور چار فٹ کا حصہ دھرتی کے اندر ہے کل ملا کر چوویس فٹ کا یہ سبلنگ آستہ کا ایک بڑا کیندر ہے دوستو آپ کو جان کر آشر ہوگا اس سبلنگ کی خوش دو آزار چار میں ہوئی دو آزار چار سے پہلے اس سبلنگ کو کوئی نہیں جانتا تھا چووویس فٹ کے اس عبدود سبلنگ ملنے کے پیچھے ایک کہانی جڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جنگل میں لکڑی کاٹتے بقت نیپالی لکڑاروں کو اچانک پتا چلا یہاں پر جو لکڑی کاٹ رہے تھے ان کو کسی ادرس سکتی کا احساس ہوا تب کٹائی کا کام روک کر اس تھل کی ساپ سفائی کی گئی تو ایک بسال سبلنگ کے بارے میں پتا چلا دوستو سبلنگ کے نیچے انروت جلدھارا بیتی ہے یہاں کے سبلنگ کے پجاری بتاتے ہیں کہ ارنوانچل میں سیو مندر کے موجودگی کا جکر سیو پران میں ستروے ادھیائے میں ردر بھاگ میں آتا ہے ارنوانچل پردیس کی رازدھانی ایٹا نگر سے میلوں دور جیرو گاٹی کے جنگلوں میں سدیو سر نارت مندر دوستو ایک خانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں آنگے بھی آپ کو ایسی روچک کانیاں ہم بتاتے رہیں گے چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد